بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اسے غور سے سننا ہے حضرت عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب ایک مقام پر پہنچے تو اپنے سواری پر کھڑے ہوگے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ یمنی دھاری دار چادر سر پر باندھ رکھی دی اور اس کا ایک کنارہ موہ پر ڈالا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے اس سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سامنے آج سے ظاہر کرنے کے لیے اپنا سر مبارک جکا لیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داری مبارک جاوے کے درمیانی حصے کو لگ رہی تھی کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ ہمیشہ آجزی میں رہا کریں غرور کبھی کسی چیز پر نہیں کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ